نمازکار دوستو میرا ڈاو میں سیسن کرتواری اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ایک جاؤب موریورس پیگنز دوستو رر بی گروپ ڈی کا یہ سیسن ٹو لے کر رہا ہوں شمانگان کا اس کے پہلے میں نے پہلے سیسن کر رہا تھا اور یہ سیسن ٹو ہے اس میں بھی آپ کو کل پچیس کوشنیاں پر کرا جائیں گے جو کی آپ کے آنے والے رر بی گروپ ڈی کے جو پیپر ہے جو کی اب فروری میں ہونے والا تھا وہ ٹل چکا ہے اب وہ ہوگا مارچ میں تو اس کے رگارڈنگ یہ کوشن پیپر میں نے تیار کیا ہوا ہے آپ اس کو ضرور کریں ان سوی پرسنوں میں بہت سارے مطلب کوشن ہیں اور کچھ کوشن ایسے بھی ہیں جو پریویس ایر سے لیے گئے ہیں جو پچھلے سالوں میں گروپ ڈی کی ایکجام میں پوچھے گئے تھے پرسن وہ بھی یہاں پر سامل ہیں تو آپ ان کو ہمارے ساتھ کریے اور دیکھیں آپ کتنے پرسنوں کو سال کر پاتے ہیں اس کے علاوہ ان پرسنوں کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں ضرور آپ نوٹ ڈاؤن کر لے یا پھر ہمارے ویڈیو سے آپ پی ڈی اپ بھی اس کی لے سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں کریے گا میں آپ کو اس کو پین اپ کر دوں گا تو پہلا پرسن یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ یادی آپ بیر سوار کر ہوای اڈی پر پر اترتے ہیں تو آپ ڈیس میں ہیں یعنی دیکھتے ہیں اگلہ پرسنہ پوچھا گیا ہے کہ یدی آپ جولی گرانٹ ہوای اڈے پر اترتے ہیں تو آپ کہاں پر ہیں یعنی کہ آپ کو بتانا ہے کہ جولی گرانٹ ہوای اڈا کہاں پر ہے تو دیکھیں یہ جو جولی گرانٹ ہوای اڈا ہے وہ اترا کھنڈ میں ہے اس کا آپسن نمبر ٹو کریکٹ انسر ہو جائے گا چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے پرس نے پوچھا جا رہا ہے سسک پرنپاتی جنگل جیسے گیر کے نام سے جانتے ہیں کہاں پر ہے تو آپ کو دو چیزیں یہاں پر پتا چل رہی ہیں پہلے چیز کہ جو گیر نیشنل پارک ہے وہ کہاں پر ہے اور اس میں کس طرح کے جنگل ہے یعنی کہ سسک پرنپاتی جنگل ہے گیر جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ گجرات میں ہے یہاں آپسن نمبر سیکنڈ آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا پرسٹ اور یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ کون سا راج اپنے چندن کاسٹ اٹھ کرنے کے لئے پرسٹ ہے یعنی چندن کے جو کاسٹ یعنی کہ لکڑیاں ہیں وہ کہاں پر سب سے ادھک ماترہ ملتی ہیں تو اس کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر فور یعنی کرناٹ کا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا دوستو یہ سبی پرسٹ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے پرچھاؤں میں یہ بار بار پوچھ جاتے ہیں اس لئے آپ ان کا ضرور ادھیان کریں یہ آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور ویڈیو کو ضرور آپ لائک کریے تاکہ ایسے پرسٹ بنانے کے لئے ہم اور بھی موٹیویٹ ہو سکیں اور ایسے کافی سارے پرسٹوں کا ایک سرنکلا میں آپ کو دے سکوں تاکہ آپ کے آنے والے جو اگزام ہے اس میں آپ ایک اچھا سکور کر سکیں چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے پرسٹ پوچھا گیا ہے کہ پسچمی راجستان کے مردہ میں کس کا ادھیکانaire ہوتا ہے تو دیکھیں پسچمی راجستان کی جو مردہیں ہیں ان میں جیادہ تر جو ماترہ ہوتی ہے وہ کیلسیوم کی پائے جاتی ہے اگلا پرسٹ نے پوچھا گیا ہے کس بھارٹی راج سے کی راجپال یعنی کسی بھارٹی راجزے کی راجپال کی نیوکتی کس کے دورہ ہوتی ہے ہر ایک بھارت میں راجپال ہوتے ہیں تو ان کی جو نیوکتی ہوتی ہے وہ بھارت کا راشپتی کرتا ہے اسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگلا پرسن پوچھتا ہوں یہاں پر اگلا پرسن دیا گیا ہے پولو کی پارمپری کی کھیل میں پرتک ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں ایسے پرسن جرور پوچھاتے ہیں پولو میں کتنے ہوتے ہیں گولف میں کتنے ہوتے ہیں کرگیٹ میں کتنے ہوتے ہیں ایسے سبھی کھیلوں میں کون کون سے کتنے 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 کھلاڑی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں ہم بتا جن کے پولوں میں جو ہوتی ہیں کل چار کھلاڑی ہوتے ہیں چلی آگے دیکھتے ہیں اگلا پرسٹ پوچھا گیا ہے ایسیا کا سب سے پرانا تیل اتبادک چھتر کون سا ہے تو آپ کو پتا ہوگا یہ آساں میں ہے جسے ہم ڈگ بوئی کے نام سے جانتے ہیں ایسیا کا سب سے پرانا تیل اتبادک چھتر ہے آساں چلی آگے دیکھتے ہیں اگلا پرسٹ نے ہاں پر پوچھا گیا ہیں یہ نمیلی خط میں سے کس کو ہمارے سور منڈل کا ایک گرہ مانا جاتا تھا پرنتو اب اسے باؤنا گرہ یعنی ڈواف پلینٹ کے نام سے جانتے ہیں بہت ہی کامن کوششن ہے اور یہ پریچھا میں کئی بار الگ الگ طریقے سے پوچھا جا چکا ہے تو یہاں بھی اسے پوچھا گیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ جو پلیٹو تھا وہ دو ہزار چھے سے پہلے تک کے لیے ایک گرہ تھا اور ہمارے سور منڈل میں کل نو گرہ ہوا کرتے تھے لیکن دو ہزار چھاک کے بعد اسے باؤنا گرہ بنا دیا گیا ہے اور کٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمارے پاس سور منڈل میں کل آٹھ گرہ سامل ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا پرس نے پوچھا گیا ہے کہ سوتانتر بھارت کے پہلے بھارتیہ گورنر جنرل کون تھے ہیں یہاں پہ بھارتیہ سبد استعمال کیا گیا ہے تو سوتانتر تھا پرابتی کے بعد 1947 کے بعد جو پہلے بھارتیہ گورنر جنرل اور آخری بھارتیہ گورنر جنرل تھے وہ چکرورتی راج گپالا چاری جی تھے option number 4 آپ کا correct answer ہوگا آگے پرس نے پوچھا گیا ہے کہ ہندو پوراڑی کتھاؤ میں اس کو ایک بار پڑھتے ہیں ہندو پوراڑی کتھاؤ میں مرتو کے دیوتا کسے مانا گیا ہے جیسے آپ یم راج بولتے ہیں یعنی کہ یم option number 2 جو ہے وہ correct answer یہاں پہ ہو جائے گا چلی آگے دیکھتے ہیں اگلا پرس نے پوچھا گیا ہے پنڈیت جوہالال نہروں کا جنرل کس ورس ہوا تھا دیکھیں جو پنڈی جوہالال نہروں تھے ان کا جنرل 1889 میں ہوا تھا 1889 میں آپ کو اسے یاد رکھنا ہے جو کہ یہ بھارت کے پرثم بھارتی پردار منتری تھے چلی آگے دیکھتے ہیں اگلا پرس نے پوچھا گیا ہے کہ نمیلکھت میں سے کسے ایک باؤنا گرہ کہا جاتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے ان میں سے جو پلوٹو ہے اسے باؤنا گرہ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے 2006 میں جو گرہ کی جو کٹیگری تھی اس سے اس کو باہر کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے آگے پرس نے پوچھا گیا ہے کہ یورنس گرہ کی کس نے کی تھی یورنس جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سولور سسٹم کا ہی ایک پارٹ ہے ایک گرہ ہے اور اس کو کس نے کیا تھا تو سر ویلیم ہرسل نے اس کا کھوچ کیا تھا ٹھیک ہے چلیے اگلا پرس نے حال پوچھا گیا ہے کہ بھارتی گرہ راج میں ایک کندر ساسد پردیس کی پرشاشنک پرموک کو کیا کہا جاتا ہے یعنی کہ جو کندر سرکارے ہو اس کندر ساسد جو پردیس ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیلحال میں بھارت میں کل آٹھ کندر ساسد پردیس ہیں جس میں آپ نے جمعو کا نام سنا ہے لے کا نام سنا ہے یہ دونوں کو جمعو کاسمیر سے الگ کر کے دو بنا دیا گیا تھا اس کے علاوہ انڈبان اور نکوبار ہے اور پونٹیچیری ہے اور لچھ دیپ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دادر نگر حویلی اور دبان اندیو یہ سبھی کل ملاکر کے آٹھ ہمارے پاس چڑڑی گھڑ بھی اس میں سامل ہیں کل آٹھ انٹر ساسد پردیس ہیں تو ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے جو پرساسنک جو پرموک ہوتے ہیں ان کو ہم اپرا جپال کے نام سے جانتے ہیں ادھار پر گٹھت ہونے والا بھارت کا پہلا رج کونسا تھا دیکھیں بھارت میں جو راجو کا جو گٹھن ہوا ہے وہ بھاسا کے ادھار پر ہوا ہے آپ اسے یاد رکھیں جتنے بھی راجو کا گٹھن ہوا ہے وہ بھاسا کے ادھار پر ہی ہوا ہے اور ایسے میں جو بھاسا کے ادھار پر بھارت کا جو پہلا راجو تھا وہ تھا آندر پردیس اسے آپ یاد رکھیں گے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا پرسنہ پوچھا گیا کہ نیم نلکھت میں سے کون سا آیوگ سامیدھانک نہیں ہے سامیدھان کے دورہ اسے نہیں بنایا گیا تھا تو دیکھیں بیت تایوگ سامیدھانک ہے چناؤ آیوگ بھی ہے سنگلکاو آب بھی ہے یوزنا آیوگ جو بنایا گیا تھا وہ سامیدھانک نہیں تھا اور اسے اب تو ختم کر دیا گیا ہے 2014 سے اور اس کے جگہ پہ اب بنا دیا گیا ہے نیتی آیوگ اور یہ بھی ایک طرح کا سامیدھانک نکائے نہیں ہے آپ اس کو یاد رکھنا ہے چلیے آگے پرسنہ دیکھتے ہیں یہاں پوچھا گیا ہے کہ اننے آردھیک جون کی ویدھی کس سے سمبندی تھے اننے آردھیک جون کی جو ویدھی ہے وہ مچھلی پالن سے سمبندی تھے آپشن نمبر فور جو آپ کا کریکٹ انچر ہے اگلا پرسنہ یہاں پر ہے کہ کونسی وائیو منڈلیا پرت برا بیگینک وکرن کی ورحت مطروں کے ویدن کو روکتی ہے پتہ ہوگا کہ ہمارے آردھ کے چاروں طرف وائیو منڈلیا چھتر ہیں اور ان چھتروں کے دورہ ہی سوری سے آنے والی جو کرنے ہوتی ہیں وہ اس میں اوبزر ہوتی ہیں لیکن انہی میں سے ایک پرت جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کیا اوزون منڈل اوزون منڈل جو ہوتی ہے سوری کے طرف سے آنے والی پرابیگنی کرنوں کو اوبزر کر لیتا ہے یا پھر واپس ریٹن کر دیتا ہے تو یہ اوزون منڈل ہماری پرتوی کو رچھا کرتا ہے پرابیگنی کرنوں سے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا پرسنیہ پر پوچھا جا رہا ہے مانونتر دوارہ کسی وستو کا پرتویم بنتا ہے تو مانونتر کے اوپر جب کسی وستو کا پرتویم بنتا تو کہاں بنتا ہے تو اس کا جو آپشن ہے کریکٹ ریٹینا ٹھیک ہے ریٹینا پر ہی جو ریٹینا ہوتا ہے ہمارے آنکھوں میں سب سے پیچھے ہوتا اور آنکھ کی جو پتلی ہوتی آگے ہوتی یہاں سے لائٹ جو ہوتا ہے وہ سیدھا ریٹینا پر جاتا ہے اور وہیں پر اس کا ایمیز بنتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا پرسنیہ پر پوچھا گیا ہے کہ گریہ منتری امیت سا نے ایک نٹ اس کو دوبارہ سمچالو کرتے ہیں گریہ منتری امیت سا دوارہ کہاں حال ہی میں بھارت درسن پارکاؤٹ گھاٹن کیا گیا ہے تو دیکھیں گریہ منتری کے دوبارہ دلی میں بھارت درسن پارکاؤٹ گھاٹن کیا گیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا پرسنیہ پوچھا گیا ہے کس جیلے میں موہن چودارو اسٹی تھے آپ کو پتا ہوا کہ موہن چودارو اس سے شمبندی چوبی سندھو گھاٹی سب بتائیں تھی ان سے شمبندیت پرسن پوچھے ہی جاتے ہیں ایک نیک پرسنیہ سے آتا ہی ہے تو موہن چودارو کہاں پر اسٹی تھے آپ کو پتا ہونے چاہی کہ سندھ پردیش میں سندھ جیلے میں اسٹی تھے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسنیہ پرسنیہ پوچھا گیا ہے کہ گجرات کا ہزاری سہر کس ادھو کے لئے پرسند ہے ہاجیرہ سہر آپ اسے یاد رکھیں ہاجیرہ سہر اس کے علاوہ اگلا پرسنیہ پوچھا گیا ہے کہ اوچے برچوں والے اس لکٹی بندیہ گھاس کے میدان مکھتہ کہاں پائے جاتے ہیں تو اس لکٹی بندیہ گھاس کے میدانوں کی بات کی گئی ہے جو اوچے برچ والے ہوتے ہیں یہ جیدہ تر افریقہ میں پائے جاتے ہیں اپسن نمبر 2 یہاں پر کریٹنچر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا پرسنیہ یہاں پر اگلے پرسنیہ پوچھا گیا ہے کی پیمبا دوپ نمبر 2 کس کی کھیتی کے لئے پرسند ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا اتر آپ کو مجھے کامنٹ میں کرنا ہے آپ کا یہ آخری پرسند تھا اس پرسند کا اپتر آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور کریے اور دیکھیں کہ آپ کے کتنے پرسند صحیح ہوتے ہیں جو ہی اپنا پرسند صحیح کر سب سے پہلے دیں گے ان کا نام میں اپنے آگے آنے والی ویڈیو میں جرور لوں گا ٹھیک ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز آپ اس کو ضرور لائک کریے اور اپنے فرنک ساتھ شیئر بھی کریے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے آگے آنے والی سبی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ دوستو یہ جو بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں اس کے بھی جیادہ تر جو کوششن ہوتے ہیں وہ پریویس یئر میں پوچھے گئے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو انہیں دھیان میں رکھ کے پڑھنا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کے کئی سارے کوششن ریپیٹیڈ بھی ہوں کیونکہ پریچھاؤں میں کئی بار یہ پرسن پوچھے گئے ہیں کچھ نئے پرسن کو بھی میں اس میں سامل کرتا ہوں جیسے کیا ہوگا کہ آگے آنے والے جو ہی پیپر سونگے ان میں بھی آنے کے سمبھون بنی رہتی ہیں تو اور دوسری چیز میں بتا دوں کہ آپ جو بھی پرسن کو سالو کریں وہ میرے ساتھ سالو کریں اور میری انسر بتانے سے پہلے ہی آپ اس کا انسر ٹک کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنے انسر صحیح اٹمٹ کیے ہیں اور اگر آپ کو پرسن نہیں آتا ہے اور آپ نے غلط انسر ٹک کیا ہے تو جرور ہی آپ اسے نوٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو گیان ہے وہ بسٹ اپ ہوگی آپ آگے آنے والے جو بھی اگزام ہوں گے جیسے کی نٹی پی سی کا بھی اگزام ہو رہا ہے اور آرر بی گروپ ڈی کا بھی اگزام ہو رہا ہے ایسے یہ دونوں ہی اگزام اور لگ بھگ مارچ میں ہی ہوگا ٹھیک ہے تو مارچ میں ہونے کے لیے اب اپس دو مہینے کا ٹائم ہے ان دو مہینے میں آپ کو اچھے پریپریشن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھے سے پریپریشن کریے پریکٹیس کریے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو نولیج ہے اس سے لے کر آپ کو کانفیڈنٹ آئے گا اور ایک صحیح اسٹریٹیزی کے ساتھ آپ اگزام کو ہنڈل کر پائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی جو نہ کر پائے تو ایسے میں کٹ اپ کو لیفائی کرنے کا ایک مات جریہ کیا ہے کہ دیکھیں میتھ اور ریجننگ کی بات کریں تو لبک سب ستوڈنٹ کا صحیح ہوتا ہے اور اس کا جو ویٹیج ہے وہ بھی کافی limited ہے اور دوسری بات کرتے ہیں جی کی جی کے جی ایس کے دیکھیں اس میں 50 question اور 40 question کو ملاگر کی روی دی میں آرہا ہے تو 90 question کا آپ پیشن یہاں سے کر رہے ہو میں روی انٹی پیشن کی لیے الگ سے ویڈیو بناتا ہوں آپ اسے بھی جرور جرور دیکھیں وہاں بھی سمان نگان سے سمبند پرشن کو میں کراتا ہوں تو 90 question کی تیاری آپ کر رہے ہو تو یہ ایک important session ہو جاتا ہے آپ کے لیے اور آپ exam کا 50 سے 60 % جو نمبر ہے وہ یہ ہی سے آنے والے ہیں تو اس کی preparation اچھے طریقے سے کھرا کریں چلیے آج کے لئے اتنے رکھتے ہیں آپ کا دن صبح جائے ہند جائے بھارت